اسلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرک ہیڈ لائن بلوچستان کی ترقی و خوشحالی پر کوئی سمجھاتا نہیں کیا جائے گا صبائی حکومت بلوچستان اداروں کو متنازہ بنانا ملی مفات میں نہیں جام کمار مشرف کے خلاف تاریخ ساز فیصلے سے عامریت کا راستہ بند ہوگا سیاسی رہنما بلوچستان کے عوام کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے جامعہ حکمت عملی نہ ہونا بدقسمتی ہے گورنر بلوچستان حکومت کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے بلوچستان کو ساحل اور وسائل کا اختیار دیا جائے سردار اختر مینگل سابق صدر جنرل مشرف کے خلاف فیصلے سے آئین و قانون کی فتح ہوئی عبد المالک بلوچ ملک کی استحکام و ترقی آئین اور قانون کی بالا دستی میں ہے جمعیت نظریاتی حکومت آئین روندنے والوں کو بچانے کی سرطور کوششیں کرتے رہی مولانا حیدری ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن اراکین نے صوبائی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن اراکین کے حلقوں کو ترقی آتی منصوبوں میں نظر انداز کیا جا رہا ہے ترقی آتی فنز درست طریقے سے خرش نہیں ہو رہے اور غیر منتخب لوگوں کے ذریعے اپوزیشن کے حلقوں میں ترقی آتی منصوبوں کا افتتح کیا جا رہا ہے جبکہ صوبائی وزیر خزانہ میں زہور بلیدی نے اپوزیشن اراکین کے مواقف سے اتفاق نہ کرتے ہوئے ایک بار پھر واسع کیا ہے کہ بلوچستان کے دمام حلقوں پر یقصہ توجہ مرکوز ہے کیونکہ کوئی ایسا حلقہ نہیں جہاں دو ارب روپے سے کم کے منصوبوں پر کام ہو رہا ہو این ایف سی میں بلوچستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کریں گے اپوزیشن ممبر اسمبلی نے کہا کہ حکومت اپوزیشن کے حلقوں کو نظر انداز کر رہی ہے جبکہ کوئیچا کے نو حلقوں میں حکمران جماعت کے لوگوں کو نوازہ جا رہا ہے وزیر اللہ بلوچستان جام کمال خان نے کہا کہ بلوچستان حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے سیاست کی بنیاد پر وزارت پی ٹی آئی سے نہیں لی ہے محکموں میں تبدیلی حکومت کا کام ہے سابق صدر پرویز مشرف کیس کا فیصلہ سپیشل کوچ کا ہے سپریم کوچ میں کیس جائے گا ابھی اس پر بات کرنا قبل از وقت ہوگا سیاسی طور پر کسی کو غدار کہنا مناسب نہیں ہے آج ایک بار پھر غیر سنجیدہ نریقے سے تبصری کیا جا رہے ہیں ملزم کو سننا اس کا حق ہے حکومت میں وزارتوں کی تبدیلی کا سلسلہ اپنی پارٹی کے وزراء کی تبدیلی سے کیا تھا کئی وزارتیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست عوام سے ہوتا ہے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے سیاست کی بنیاد پر وزارت پی ٹی آئی سے نہیں لی تھی بلوچستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ عدالت نے تاریخ ساس فیصلہ دے دیا رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ایسا فیصلہ آج سے پچاس برس قبل آتا تو مشرقی پاکستان ہم سے جدا نہ ہوتا مولانا عبدالواسف فیصلے کے بعد ملک میں آئین توڑنے کی روایت ختم ہو گئی جمہوریت بہترین انتقام ہے علی مدد جدک کا کہنا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے فیصلے سے عامریت کا راستہ بند ہوگا اور مستقبل میں آئین توڑنے کی روایت ختم ہوگی گوورنر بلوچستان اماناللہ خان یاسین زہین نے کہا کہ انصاف کی یقصہ فراہمی معیشت صحیح اور تعلیم سے متعلق بنیادی مسائل و مشکلات کا حل آج بھی بلوچستان کی تمام تر مشکلات کا حل ہے انہوں نے کہا کہ قیام پاکستان کے بعد ہمیں ون یونٹ کے خاتمے اور صوبے کے قیام کے لیے انیس سو ستر تک انتظار کرنا پڑا اور بلوچستان کو صوبے کا درجہ ملنے کے بعد بھی بدقسمتی سے عوام کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی جامعہ حکمت عملی نہیں بنائی گئی دوہزار تیرہ سے امن و امان کی صورتحال میں حاضر خواب بہتری آئی ہے جس میں سیکیورٹی فورسز کے کردار کو قلیدی اہمیت حاصل ہے اچھاروی ترمین صوبوں کی خود مختاری کے حوالے سے اہم ہے اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ہم معاملات کو نبچانے کی مطلوبہ صلاحیت نہیں رکھتے نیشنل سیکیورٹی ورکشوپ سے خطاب کرتے ہو ان کا کہنا تھا کہ مشکلات کے حل کے لیے ضروری ہے کہ عوام کی بنیادی سہولیات مفاد خلق کو پیش نظر رکھ کر مجھے نہیں لگتا مستقبل میں حکومت کے ساتھ چل سکیں گے ناراضگیہ ہوتی ہے وعدہ خلافیوں کی وجہ سے بلوچستان کے نوجوانوں کا مستقبل قبرستان ہے اور خواتین کا چیخ و بغار ہے بلوچستان میں غیر جانب دارانہ الیکشن کرائے جائیں تاکہ حقیقی نمائندگان کو یہ حق دیا جائے کہ بلوچستان میں حکمرانی کریں منبسل لوگوں کو الیکشن کی بجائے سیلیکشن کے ذریعے لائے جائے گا تو حالات بتر رہیں گے نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سابق وزیراعلا بلوچستان جاکٹر مالک بلوچ نے کہا ہے کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف غداری کے فیصلے سے آئین و قانون کی فتح ہے آئین کا مقدم ہونے سے ہی بلا انتیاز انصاف ممکن ہوتا ہے بلوچستان میں تعمیر و ترقی کو روکا گیا کیونکہ صوبائی حکومت بلوچستان کو پس ماندگی کا شکار کرتے ہوئے صوبے کے پیسے وفا کے سپورٹ کر رہی ہے جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان کے مرکزی امیر مولانا خلیل احمد مخلص مرکزی کنوینئر مولانا عبدالقادر لونیو سیگر نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے مشرف کو سزائی موت دینے کے تاریخی فیصلے نہ آئین اور عدلیہ کے بارہ دستی سمیت یہ ثابت کیا ہے کہ قانون اور آئین سے بڑھ کر کوئی نہیں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکریٹری مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ سابق آمر کی سزائی موت کا فیصلہ عوامی امنگوں کے مطابق ہے پرویز مشرف نے اس ملک کے آئین کو اپنے بوٹوں تلے روندہ ہے لال مسجد واقعہ اور نباب اکبر بگٹی کی شہادت اسی آمریت کی وجہ سے رونما ہوئی سزائی موت دینے سے ریاست کو ایک پیغام جائے گا اور آئیندہ کوئی اس ملک کا آئین توڑنے کی جرت نہیں کرے گا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خپروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ مشرکHD.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز